السلام علیکم انیلیٹک ریزننگ کی ہم ویڈیوز کر رہے تھے اس کی نیکس ویڈیو ہم کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کوئشن پڑھ لیں کیا کہتا ہے یہ فلورز پہ رہتے ہیں اے سے لے کے ایف تک کتنے فلور ہیں سکس فلور ہے کہتا ہے گراؤنڈ فلور کو ون نمبر کرتے ہیں اور اوپر جاتے جاتے ہیں سکس تک کہتا ہے اے لیوزون ایون نمبر میں رہتا ہے بی بی ایون میں رہتا ہے یہ ساری آپ چیزیں ایک جگہ بھی لکھ لیں جو انسٹرکشن ہوتی ہے اس کو ایک جگہ لکھ لیا کریں کہتا ہے ٹو فلورز بیٹوین ہے ڈی اور ایف کے درمیان ہے یہ ہم سارا کچھ دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ قیشن شروع ہوتے ہیں قیشن نمبر ون ہے کیا کہتا ہے ایکزیکٹلی بیٹوین ڈی ای ایف یا پڑھ لیں اس کے میں آپ کو آنسر بھی بتا دوں گا خود سے ایک دفعہ سول کر کے دیکھیں پھر میں آپ اس کو لوجک بتا کے آپ کو میں کروا دیتا ہوں کہ کس طرح سے یہ کرنے والا ہے تو یہ ہمارے پاس قیشن آگئے اس کا مام آنسر دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس آنسر ہے 1 کا A, 2 کا A, 3 کا بھی A تو دیکھتے ہیں کس طرح سے میں آپ کو لوجک بنا دیتا ہوں تو سب سے پہلے ہمیں کیا کہتا ہے کہ A, B, C, D, E, F کس میں رہتے ہیں سکس فلورز میں رہتے ہیں تو میں فلور نمبر کو گراؤنڈ فلور سے نمبرنگ دینا شروع کروں 1, 2, 3, 4, 5, or 6 یہ میرے سکس فلورز ہیں تو ان فلورز کو میں اس طرح سے بنا لیتا ہوں تو سکس میں نے فلورز ہیں آگے مجھے کیا کہتا ہے کہ A lives on even number floor مطلب A ادھر آسکتا ہے ادھر آسکتا ہے اور ادھر آسکتا ہے A اس کے علاوہ کہیں نہیں آسکتا There are two floors between the floors on which D and F lives کہتا ہے D اور F جہاں رہتے ہیں ان کے درمیان دو فلور کا فرق ہے مطلب اگر ادھر D آئے گا تو ایک دو فلور کے بعد ادھر F آئے گا تو ہم اس کو میں اس طرح سے لکھ دیں تو آپ کہیں اور بھی لکھ سکتے ہیں ایسا جس میں کوئی چیز نہیں ہے لیکن آپ کو question میں اس طرح سے بتائیں گے آپ کو باہ میں چینج کرنا پڑے گا تو دیکھیں کیا ہے A lives on even number یہ بھی ہو گیا آگے ہم تو کیا کہتا ہے F lives on the floor above D F جو ہے وہ D سے اوپر آنے چاہیے تو یہ میرا پہلی ٹھیک ہو گیا D does not live on floor number 2 D جو ہے اس کو 2 پہ نہیں رکھ سکتے مطلب دیکھیں اگر آپ اس کو 2 پہ رکھتے ہیں تو F کو ادھر آنا تھا تو D کو آپ اس 2 پہ نہیں رکھ سکتے ہیں مطلب یہ دونوں تو possibility D اور F کی ختم ہوگی تو آپ ادھر رکھیں گے آپ ادھر اور ادھر رکھ سکتے ہیں تو دیکھیں اب آپ ہم نے ایک ادھر آکھ سکتے ہیں ادھر آکھ سکتے ہیں تو میں نے سب سے پہلے ادھر چوز کیا ادھر نہیں صحیح ہوگا تو میں ادھر آکھ دیکھ لوں گا تو نیکس مجھے کیا کہتا ہے B does not live on odd number مطلب D جو ہے وہ بھی odd میں نہیں رہتا مطلب B بھی ادھر آئے گا ادھر آئے گا یہاں تو پھر ادھر آئے گا تو اب ایک دو تین اب ایک اور دو پوزیشن کے لیے دیکھنا یہاں تو F آگیا نا تو یہاں پہ میں A B ہٹ آئی دوں کیونکہ یہ possibility ہتم ہوگی تو ادھر A بھی لکھ سکتا ہوں یا ادھر A بھی لکھ سکتا ہوں ادھر B لکھوں گا تو ادھر A ادھر A لکھوں گا تو ادھر B تو ابھی ہم اس کو ویسی چھوڑ دیتے ہیں اب دیکھیں کیا کہتا ہے C does not live on any floor below F کہتا ہے F کے نیچے میں C نہیں لکھ سکتا تو مطلب C مجھے اوپر کہیں لکھنا پڑے گا تو دیکھیں میں ادھر کیا لکھ دیتا ہوں ادھر میں C لکھ دیتا ہوں does not live any below F آگے کہتا ہے E does not live on the floor immediate above or below the floor on which B live کہتا ہے جو اپنا E ہے اس کو میں نہ اوپر رکھ سکتا ہوں نہ نیچے رکھ سکتا ہوں B کے تو اگر میں دیکھیں E میں ادھر رکھوں گا E تو دیکھیں above or below یہاں پہ کیا نہیں آنا چاہیے E does not live immediate floor B E کے اوپر نیچے B نہیں آنا چاہیے تو دیکھیں اگر میں ادھر A لکھوں گا تو B تو میں ادھر لکھیں نہیں سکتا کیونکہ اس نے مجھے بتائی نہیں ہوا تو دیکھیں مجھے کیا کرنا پڑے گا ادھر مجھے A خود سے یہاں پہ میں دیکھیں یہاں پہ میں A رکھ لیتا ہوں یہاں پہ میں B رکھ لیتا ہوں تو یہاں پہ مجھے E رکھنا پڑے گا تو دیکھیں اگر میں ادھر E رکھوں گا E کی کیا ہے کہ E کے اباو یہاں below کیا نہیں ہونا چاہیے B نہیں ہونا چاہیے تو مجھے اس طرح B نہیں رکھنا مجھے ادھر کیا رکھنا پڑے گا A اور اگر میں ادھر A رکھا ہے تو ادھر مجھے کیا رکھنا پڑے گا D تو ہم دوبارہ اپنا cross چیک کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری logic صحیح بنی ہے تو فیل حال تو ہم نے ٹھیک ہی لگ رہا ہے مجھے کیونکہ ہم نے سارا کچھ فالو کی ہے A leaves پہ دیکھ لیتے ہیں A leaves even even b even پہ ہے اور D اور F D کے اوپر F ہونا چاہیے اور دو places چھوڑ کے F ہونا چاہیے اس کے بعد ہمیں کیا C کو C F کے نیچے نہیں آنا چاہیے یہ بھی ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارا بلکل ٹھیک ہے تو ہم اس کا question دیکھتے ہیں first question کیا تھا who among the leaves on floor آگے تیسرا کیا کہتا ہے the position of the first and fifth digit of the number 8 1 are interchange کہتا ہے کیا کیا position of first and fifth digits of the number ہم نے چینج کر دی next question میں یہ number دیتا ہے کہتا یہ number ہے آپ نے کیا کرنا پہلا اور چھوٹے کو interchange کرنا مطب flip کر دیکھیں میں 3 کو دیکھیں 8 پھر کہتا ہے second میں آپ نے دوسرے اور چھٹے کو دوسرا نمبر یہ چھٹا نمبر یہ اس کو flip کر دیئے تو دیکھیں 2 ادھر آگیا 1 ادھر آگیا پھر دیکھیں 9 اور 7 7 ادھر آگیا 9 ادھر آگیا پھر یہ کہتا 4 5 5 ادھر آگیا 9 دیکھیں سسکرائب کریں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکس ٹوڈیو میں